بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا قیمتی وظیفے چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہماری چینل قیمتی وظیفے کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریز کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب انسان کا اپنے رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے اسلام نے اس تعلق کو بھی بہت اہمیت دی ہے اور اس کے لئے مستقل لدائت دی ہے قرآن مجید میں جہاں ماں باپ میاں بیوی اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک اور اچھے برطاوں کا حکم دیا گیا ہے وہاں پڑوسیوں کے بارے میں بھی اس کی تاقید اور ہدایت فرمائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس قدر سخت تاقید فرماتے تھے کہ ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو کوئی عزا اور تکلیف نہ دے ایک دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور پہلوں میں رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا رہے ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑے جلال کے ساتھ ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ اصلی مومن نہیں اللہ کی قسم وہ پورا مومن نہیں واللہ وہ پورا مومن نہیں عرض کیا گیا حضور کون پورا مومن نہیں ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہیں ایک اور حدیث میں ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کی پڑوسی امن میں نہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ حضور فلا عورت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے بہت روزے رکھتی ہے اور خوب خیرات کرتی ہے لیکن اپنی زبان کی دیزی سے پڑوس والوں کو تکلیف بھی پہنچاتی رہتی ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوزک میں جائے گی پھر انہی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اور فلانی عورت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نماز روزہ اور خیرات تو بہت نہیں کرتی یعنی نفلی نمازیں نفلی روزیں اور نفلی صدقہ پہلی عورت سے کم کرتی ہے لیکن پڑوس والوں کو اپنی زبان سے کبھی تکلیف نہیں پہنچاتی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی بھائیوں یہ ہے اسلام میں پڑوسیوں کی حقوق اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حقوق کی پوری ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ